آپ کے لئے زیادہ پیسو کی ضرورت نہیں پڑے گی بارہ سو ستر پاؤنڈ ہی چاہیے اس ویزو کو پلائی کرنے کے لئے نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کے اکبر پھر ہمارے اس یوٹیوب کے چینل میں جس کا نام ہے ایزی انٹری جہاں پر آپ کو ایمیگریشن کے ریلیٹر جو ہے وہ جینلون انفرومیشن ملتی رہتی ہے تان جو آپ ہونے والے فراؤڈ سے بس سکیں اور جینلون طریقے سے اپلائی کر کے کسی بھی کنٹری میں مو ہو سکے دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یوکے کے ایسے ویزے کے بارے میں جس کی مرض سے آپ کو کوئی بھی جاب آفر لینے کی ضرورت نہیں ہے دوستو آج ہم جس یوکے کے ویزے کے بارے میں بات کریں ہیں اس ویزے کا نام ہے ایسے ویزے کا مطلب ہے وہ انڈڈوجیوز وہ لوگ جنہوں نے اچھے کارجوں میں جو جلوبل یونیورسٹی سے اسے ڈگری یا پوسٹ گریضویشن حاصل کیا ہے جو اچھے پڑے لکھін ہیں اچھے kolegos میں یونیورسٹی میں پڑھرے ہیں ایو آپ گریضویشن کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں یا وہ پوسٹ گریضویشن کر رہے ہیں یا وہ پی ایچ ڈی کی پڑھائی کر رہے ہیں جا پچھلے پا bear support انہوں نے پی ایچ ڈی کی پڑھائی یا گرانجیوشن کر چکی ہے اور جو ان کی یونیورسٹی ہے وہ گلوبل یونیورسٹی میں شامل ہے آپ گلوبل یونیورسٹی چیک کر سکتے ہیں یوکے کی ویب سائٹ پہ آپ آن لائن میں چیک سکتے ہیں جو گلوبل یونیورسٹی کی لسٹ میں اگر آپ کی یونیورسٹی آتی ہے تو آپ کے لیے گولڈن آپ پر چیزنٹری ہو سکتی ہے کہ آپ اپلائی کر کے جا سکتے ہیں یوکے میں without job offer direct آپ کو ویزا ملے گا دو سے تین سال کا ویزا ہوتا ہے depend کرتا ہے کہ یہ ویزا آپ کو کیسے ملے گا اگر آپ کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے یا پسٹ گریجوشن کی ڈگری ہے وہ بھی ٹاپ گلوبل یونیورسٹی میں سے کسی ایک یونیورسٹی میں تو آپ کو جو تین سال کا ویزا ملے گا اگر آپ کی گریجوشن ہے کسی ٹاپ گلوبل یونیورسٹی ہے تو آپ کو یہ ویزا جو ہے دو سال کا ویزا ملے گا بہت اچھی گولڈن آپریجوشنٹی ہے اس کے ساتھ آپ یوکی میں سیٹل ہو سکتے ہو اپنا فیوچر بنا سکتے ہو کسی اور ویزا اپلائی کر کے آپ سیٹلمنٹ بھی کر سکتے ہو دوستو ایک اس ویزے میں یہ بات ہے کہ اگر آپ اس ویزے سے جو ہے سیٹلمنٹ نہیں کر سکتے یا آپ کو ویزا کچھ ٹائم کے لیے ملے گا دو سال یا تین سال کے لیے ملے گا جو پوسٹ گریجوشن اور گریجوشن کے حساب سے بٹ اگر آپ وہاں پر پی آر لینا چاہتے ہو آپ وہاں پر سیٹل ہونا جاتے ہو اس کے بعد آپ کو جم کرنا پڑے گا کسی اور ویزے میں جانے کیا آپ وہاں پر ورک پرمیٹ اپلائی کر سکتے ہو آپ وہاں پر سٹڈی ویزا لے سکتے ہو ایک اور ویزا اپلائی کر کے پی آر اپلائی کر سکتے ہو آپ اپنے پوائنٹ کٹھے کر کے پی آر اپلائی کر کے وہاں پر پکے ہو سکتے ہو یہ جو ویزا ہے یہ آپ کو دو تین سال کے لیے ملے گا یہ ایک opportunity ہے یوں کے میں جہاں پہ آپ experience کر سکتے ہو وہاں پہ جا کے اپنا settle ہونے کا plan آپ کر سکتے ہو دوستو آپ بات کر لیتے ہیں اس ویزے کی requirements کے بارے میں دوستو اس ویزے کی requirements اس کی age جو ہے آپ کے 18 سال سے زیادہ ہوں جائے obviously آپ سب کی age 18 سال سے اوپر ہوگی اس کے بعد یہ جو ویزا ہے اس کے ساتھ آپ کو جو ہے ielts کا score بھی چاہیے اگر آپ english speaking country سے بلانگ کرتے ہو تو آپ کو ielts کا score کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو ielts کا score جو وہ بہت ہی کم چاہیے مطلب چار بینڈ اگر آپ کی ielts میں ہیں تو بھی آپ یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہو اس ویزے کو لے کر جو آپ یوکے میں جا سکتے ہو وہاں پر job اپلائی کر سکتے ہو work کر سکتے ہو پی آر اپلائی کر سکتے ہو اس سے پہلے high potential individual کس نے نہ اپلائی کی ہو پہلی بار اپلائی کر رہی ہے اگر آپ یوکے میں رہتے ہو تو آپ کے لیے جو ہے اور آسان ہی ہے آپ وہاں رہتے ہو اگر آپ یوکے میں ہی study کر رہے ہیں تو high potential visa آپ اپلائی کر کے وہاں پر دو تن سال کا extension لے سکتے ہو اگر آپ انڈیا میں ہو اسی اور country میں ہو اور آپ کے پاس high potential جو ویزا اپلائی کرنے کے لیے کسی high global university کی دگری ہے تو آپ یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہو فانڈز کی دوستو بات کریں کہ فانڈ اس ویزے کے لیے کتن ہے فانڈ اس کے لیے زیادہ کی ہے اگر آپ آج یوکے میں study visa اپلائی کرتے ہو کسی بھی country میں study visa اپلائی کرتے ہیں چاہے کینیڈا ہو آسٹریلی ہو نیوزیلینڈ ہو چاہے کوئی بڑی country ہو امیریکہ جیسی اگر آپ نے اپنا study visa اپلائی کرنے آپ کا پندرہ سے بیس لاکھ روپے منیم آپ کے خرچایا تھا ہے بٹ اس ویزے کے تحت اگر آپ نے اپنی country میں یہ global university سے ڈگری گریجویشن حاصل کی ہے تو آپ کے لیے زیادہ پیسو کی ضرورت نہیں پڑے گی بارہ سو ستر پاؤنڈ ہی چاہیے اس ویزے کو اپلائی کرنے کے لیے جو کینڈین کرنسی میں تکرمزل لے کر ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے کے بیج بیج بنتے ہیں فلکچویٹ ہوتا رہتا ہے پاؤنٹو ایک ڈیڑھ لاکھ روپے بیج ایک ڈیڑھ لاکھ روپے آپ کو فنڈ ہو رہی چاہیے پیشلے اٹھائیس دن میں تو آپ اس آنے سے ویزے اپلائی کر کے جا سکتے ہو اور دوستو اب بات کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون کون اگر آپ اس ویزے کے تحت اگر آپ نے پانچ سال ہو گئے ڈگری کی ہے اور آپ کے ساتھ کون کون جا سکتا ہے اگر آپ کی وائف ہے اگر آپ کا ہزمنڈ ہے تو آپ ان کو اپلائی کر سکتا ہے اگر آپ کا کوئی بچہ یا بیبی ہے اور اس کے ڈھارہ سال سے ایج کم ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ جا سکتا ہے ایسے ڈیپینڈڈ ویزے پہ وہ جا سکتے ہیں مطلب آپ اپنی فیملی کے ساتھ اگر آپ میریڈ ہو تو اپنے لائک پارٹنر کے ساتھ اس ویزے پہ جا سکتے ہو ڈیپینڈڈ ویزے آپ کو مل جائے گا اگر آپ کا کوئی بیبی ہے یا بچہ ہے اس کو بھی اپلائی کر کے آپ اس ویزے کے ساتھ جا سکتے ہو دوستو اب بات کرتے ہیں لانگ سٹری کے ساتھ آپ پی آر اپلائی کر سکتے ہو اس ویزے کے ساتھ پر لانگ سٹری کر سکتے ہو اس ویزے کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے دوستو اس کا جواب ہے نا آپ اس ویزے کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے یہ جو ویزے آپ کی qualification کے حساب سے global university کے لسٹ کے حساب سے آپ کو ملے گا دو سے تین سال کا ویزے ملے گا اگر آپ نے graduation کی ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ آپ کو دو سال کا ویزے ملے گا اگر آپ نے doctorate یا PhD کیا آپ کو تین سال کا ویزے ملے گا پر اگر آپ وہاں long stay چاہتے ہو آپ PR چاہتے ہو یا آپ کوئی لمبے سمیہ تک تین سال سال سے زیادہ سمیہ تک آپ وہاں پر رہنا چاہتے ہو تو آپ کو jump کرنا پڑے گا اس ویزے کی expire ہونے سے پہلے پہلے کسی اور ویزے میں چاہے وہ short term course ہو چاہے وہ long term course ہو short term work permit ہو seasonal work ہو کسی بھی اور ویزے میں آپ کو jump کرنا پڑے گا جیسی ہے اس ویزے کی میعاز 6 مینے باقی رہتی ہے وہ 6 منت کے اندر اندر آپ کو کوئی نہ کوئی اور ویزہ وہاں پر apply کرنا پڑے گا تب جا گیا وہاں پر اور stay حاصل کر ستے ہو otherwise آپ کو دو تین سال کے بعد اگر آپ apply نہیں کرتے جا jump کسی اور ویزے میں نہیں کرتے تو آپ کا اپنی country واپس آنا پڑے گا دوزو یہ جو ویزہ ہے یہ start ہو رہا ہے 30 مئی 2022 سے 30 مئی 2022 سے یہ ویزہ start ہو جائے گا official website جو ہے UKQ اس پہ آپ جا کے search کر سکتے ہو high potential individual ویزہ وہاں پر آپ کو proper پوری information مل جائے گی کہ کیسے اس ویزے کو apply کرنا ہے کیا کیا requirements ہے کون کون سے document چاہیے دوزو یہ تھی information high potential individual ویزہ جو کہ 30 مئی سے start ہونے جا رہا ہے آپ اس کو بڑی خوششیں پلائی کر کے جاست ہوتے ہیں اگر آپ کے کوئی سوال یا سوچھا ہو اگر آپ چاہتے ہو اس میں کوئی اور detail ویڈیو تو آپ نیچے comment box میں comment کس ہوتے ہو میں کوشش کروں گا آپ کے ڈاؤس کلیر کرنے کی اور آپ کے لئے الگ سے ویڈیو بنانے کی